بسم اللہ الرحمن الرحیم مطابق پاک فوج کے دستوں کا ڈی چوک سمیت ریڈ زور میں کشت جاری ہے وزارت داخلہ نے آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت پاک فوج کی تائناتی کے حکمات دیئے تھے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کی مناسبت سے 5 اکتوبر سے 17 اکتوبر تک اسلامباد میں فوج تائنات رہے گی وزیر داخلہ موسی نقوی نے رات گئے ڈی چوک اسلامباد کا دورہ کیا تھا زرائی کے مطابق وزارت داخلہ نے آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت پاک فوج کی تائناتی کے حکمات دیئے شہریوں کے جان و مال کے تحافظ اور امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پاک فوج کا علاقے بھر میں گشت جاری ہے زرائی نے مزید بتایا کہ کسی بھی شہر پسند کو امن و امان تہہ و بالا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی خیال رہے کہ وفاقی وزارت داخلہ نے شنگھائی تعاون تنظیم مجلس کے وائز پانچ سے سترہ اکتوبر تک اسلامباد میں فاک فوج کی تائناتی کی منظوری دی ہے وفاقی وزارت داخلہ محسن اکوی کا رات گر بزارت داخلہ کے کنٹرول روم کا دورہ دارو الحکومت اسلامباد کے مختلف حصوں کی مانیٹرنگ کا اجازہ لیا تفصیلات کے مطابق وزارت داخلہ محسن اکوی نے سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے شہر کی صورتحال کا مشاہدہ کیا وزارت داخلہ کو اسلامباد کی مجموعی صورتحال کے مطالق بریفنگ دی گئی سیکرٹری داخلہ خورم علی آغا بھی اس موقع پر موجود تھے وزارت داخلہ محسن اکوی کا اس موقع پر کہنا تھا کہ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی امن و امان اور شہریوں کے جان و مال کی حفاظر اولین ترجیح ہے شرپسند ناصر پر کڑی نظر رکھی جائے گی آئی جی اسلامباد علی ناصر رزوی نے ہلکاروں کو الٹ رہنے کی ہدایت کر دی تفصیلات کے مطابق آئی جی اسلامباد ڈی چوف پہنچے جہاں انہوں نے پولیس فورس لیڈی پولیس ایٹی ایس سکوٹ کو ہدایت جاری کی آئی جی اسلامباد نے کہا کہ آپ سب لوگ تیار رہیں اگلا ایک گھنٹہ انتہائی اہم ہے آئی جی ناصر رزوی نے ہلکاروں کو انٹی رائٹ کا سامان پہن کر رکھنے کی بھی ہدایت کی وزیراعظم شہباد شریف سے گورنر خیبر بختونخواہ فیصل کریم کنڈی کی ملاقات ہوئی ہے ملاقات میں ایم پی اے احمد کنڈی احسن اکپال محسن نقوی احمد چیمہ بھی موجود تھے ملاقات میں خیبر بختونخواہ کی صورت حال پر تبادلے خیال کیا گیا ذرائع کے مطابق وزیراعظم شہباد شریف نے گورنر فیصل کریم کنڈی کو آج اسلامباد میں رہنے کی ہدایت کی ہے ذرائع کے مطابق گورنر نے صوبے کے معاملے میں وفاقی حکومت کی غیر سنجید کی پر شکوا کرتے ہوئے کہا کہ خیبر بختونخواہ کو تحریک انصاف کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا گورنر نے وزیراعظم سے خیبر بختونخواہ کے معاملات میں دلچسپی لینے کی درخواست کی ذرائع کے مطابق گورنر نے موجودہ صورت حال پر قابو پانے کے لیے مختلف آپشنز دیئے گورنر نے کہا کہ ہمیں سپورٹ دے ہم تحریک انصاف کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں گورنر نے کہا کہ پی حکومت افاقی حکومت پر چڑھائی کے لیے کروڑوں روپے کا ساز و سامان خریدا گورنر خیبر بختونخواہ نے وزیراعظم کو اگلے خفتے خیبر بختونخواہ کے دورے کی دعوت دی نیوز ٹوڈیو سے پھل وقت تک کے لیے اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کاری ٹوڈیوز نیوز